کر دیتا ہوں کہ شابان کے یعنی پندرہ شابان کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی طریقے سے پندروی شب میں عبادت کے لیے احتمام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میں گزارش کرتا ہوں ایسے حضرات سے جو میں حسنظر قائم کر لیتا ہوں کہ اچھی نیت سے ہی کہتے ہوں گے کہ اس رات میں آپ جمع ہو کر مزیدوں میں عبادت نہ کریں کیونکہ یہ پہلے ثابت نہیں ہے یا اس طرح احتمام نہیں کیا گیا میرے پیارے بھائیو ذرا غورت تفقر فرمالی یہ ہے کہ اگر کوئی کام پہلے نہیں ہوا اور مذہب اسلام اس کام کو پسند کرتا ہے شریعت پسند کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول پسند کرتے ہیں تو اس کام سے ہرگز نہ روکا جائے ویسے لوگ عبادت کے طرف مائل نہیں ہے اچھا ہے کہ پندرہ شابان کی شب جو رمضان شابان ہے پندرہ شب اس میں لوگ مسجد میں آئیں اچھا ہے کہ آپ احتمام کریں کوئی اچھا اصلاحی بیان رکھیں تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور اس اصلاحی بیان کو سن کر پورے سال کے لئے نمازی بن جائیں اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلے تو یہ تھا نہیں اب اس طریقے سے احتوام تو دیکھیں نوافل پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے درشی پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے قرآن پاک پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ خاص پندرہ شابان کو ہی کیوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر لوگ کسی مخصوص وقت کو عبادت کے لئے خاص کر لیں لیکن اسے شریعت کے لازم کردہ کی طرح لازم نہ سمجھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بھی تو شادی بیعہ کے تاریخ میں فکس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں شریعت میں تو نہیں کہا کہ اس تاریخ میں شادی کریں آپ اپنی سہولت کی اعتبار سے فکس کرتے ہیں اور ایسی فکس کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کارڈ بن جائے تو پھر وہ آگے پیچھے بھی نہیں ہوتی اس تخصیص کی کیا شرعی حیثیتیں شادی کرنا سمت کریں اگر آپ کو دنیا بھی معاملہ ہے آپ کے لئے دنیا بھی ہوگا ہمارے لئے تو یہ بھی عبادت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں چلے میں اور آگے چل لیتا ہوں اب اس کا ذراہ مجھے جواب دیجئے کہ مسجدوں میں جماعت کے اوقات مخصوص کرنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تھا صحابہ کرام کی زمانے میں تھا سرکار نے اس کا حکم فرمایا صحابہ کرام نے حکم فرمایا تو پھر آپ نے پانچوں نمازوں کی جماعت کے اوقات کیوں مخصوص کر رکھے ہیں اور اتنے مخصوص کر رکھے ہیں کہ نہ اکمیٹ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے پیچھے ہو جائے تو نمازی حضرات امام صاحب کا جی وہ غریب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب پانچ منٹ لیٹ ہو گئے ہیں یہ جو تخصیص آپ نے کی ہے بتائیں کہ اس تخصیص کی کوئی شرع حصیت ہے کیا شریعت نے کہا تھا کہ جماعت کے لئے وقت مخصوص کرو اگر ہے تو دکھائیے کہاں ہے اگر آپ کے لئے نہیں یہ تو اس لیے ہے نا کہ تاکہ لوگ ایک خاص وقت میں آئیں اور بڑی جماعت ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ کسی مسلحت صحیحہ کے بنا پر اگر شریعت نے کسی وقت کو کسی عبادت کے ساتھ خاص کرنا نہ بھی لازم کیا ہو تب بھی ہم کر سکتے ہیں یہ تو آپ خود مطلب جواب دے رہے ہیں تو اسی طریقے سے اگر پندوی شب کو علماء اجازت دے عوام الناس کو کہ ٹھیک ہے آپ مسجد میں آئیں خرافات سے بچیں بستر پہ سونے سے بہتر ہے کہ مسجد میں آئیں نوافل وغیرہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اصلاحی بیانات سنیں اور آئندہ کے لئے اچھے منصوبے اچھے ارادے بنائیں بتائیے اس میں کونسی شہر قباحت ہے یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے خام خام مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد ہیں آپ دیکھیں کہ بلا موالکہ ایٹی پرسن مساجد جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں اس میں لوگار ہیں آپ سب کو کہیں کہ بیدتی ہیں یہ گناہگار ہیں یہ نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے اس رات میں جا کر بھی جہنم میں جائیں گے اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں پر پہلو نکالیے اور اچھے نیت سے اچھے ارادے سے لوگوں کو عبادت کی طرف آنے دیجئے اور یہ ضرور ہے جسے میں نے آپ کو عرصی ہے کہ اصلاحی بیان رکھیں اچھے بیان رکھیں اور میں تو دیکھتا ہوں میرے بیان ہوتے ہیں الحمدللہ میں جاتا ہوں مساجد کے اندر اس دفعہ بھی غلبے میرے دو یا تین بیان ہوں گے ایک ہی رات میں اور اللہ کا بڑا کرنے میں کتے لوگ سامنے سے بیٹھے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے عبادات کیا ارادہ کرتے ہیں یہ سارے فائدہ نگر انداز کر کے بس اس چیز کو ہم بیز بنالیں کہ جی وقت کیسے مخصوص کر لیا حالانکہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا تھا تو جماعت کے لئے وقت مخصوص کرنے کوئی بات نہیں شادی بھی کے لئے کرنے کوئی بات نہیں ولی میں کے لئے کرنے کوئی بات نہیں اسی طریقے سے دارنوم کے اندر سال شروع ہوگا اس فکس تاریخ میں کوئی بات نہیں دستار بندی اس تاریخ ہوگی کوئی بات نہیں ختم بخاری اس تاریخ ہوگا کوئی بات نہیں سلے بس یہ والا اتنا یہ کتاب چھے رہنے تک چلے گی یہ سال تک چلے گی یہ ہم تخصیص کرنے مخصوص کرنے کوئی بات نہیں یعنی یہاں کوئی بات نہ ہو اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مساجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو یہ بیدت ہے یہ سب جہنم میں جائیں گے تو یہ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے جو تعویل اس کے لئے ہو سکتی ہے وہ اس کے لئے کیوں نہیں ہو سکتی ہے جو جلس و جلوسوں کے لئے وقت مخصوص کیا جا سکتے ہیں تو پھر اس کے لئے وقت مخصوص کرنے میں کونسی خباہت پیدا ہو گئی تو اس لئے اچھی طریقے سے ٹھنڈے دن سے غور کریں اگر یہ نہیں تو یہ بھی نہ کریں اور اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے لئے جیسے آپ نے جواز کے پہلو نکال لیے اور ترمیمی پہلو نکال لیے اور شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ آپ نے ترمیمات نکال لی ہے ایک اچھے مقصد کے لئے تو پھر اس مقصد کو کیوں آپ خامخہ چیلنج کر رہے ہیں اور جو اس پر عمل کہہ رہا ہے ان سب کو جہنمی بنانے کی ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں چھنڈے دن سے ذرا غور کریں اور پھر فیصلہ کیجئے